بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر رفانگ ناظرین کرام آج کی جو ہماری ملاقات بہت دلچسپ قسم کی ملاقات ہونے والی ہے آج ہم آپ کو بکھر کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ بکھر کو بکھر کیوں کہتے ہیں اور بکھر کی جو مشہور جگہیں اور مشہور شخصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے لئے آج ہمیں جائن کیا ہے بکھر کے اردو کے ریٹائر پروفیسر جنہیں کو بکھر میں باب آئے اردو کے نام سجانا جاتا ہے جناب پروفیسر فلکشیر لیل صاحب تو میں پروفیسر صاحب کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اسلام علیکم صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جو بکھر ہے اس کی وجہ تسمیہ کے آئے یعنی بکھر کو بکھر کیوں کہتے ہیں بکھر کی بہت سی وجہ تسمیہ ہیں نو میں نے ریسرچ کر کے تلاش کی ہیں نو میں سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت کر سے بنائے کسی زمانے میں درائے سندھ جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا مغرب کی طرف جو بستی تھی اسے وہ بہت جاتی تھی اس کو بہت کر کا نام دیا گیا اور پھر تل کی طرف آ گئی ایک یہ ہے دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بکھو نامی اترا عورت بعض وہ عورت کہتے ہیں بعض مرد کہتے ہیں ہندو جو گیانی عورت تھی وہ کٹیہ بنا کر رہتی رہی اور پھر اس کے ارد یہ لوگ جمع ہو گئے تو بکھو سے پھر اسے بکھر کہنے لگ گئے دوسری تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بکھر قوم ایک موجود ہے شاپر صدر میں اس وقت بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قوم کی وجہ سے یہ بکھر شاپر صدر جو خشاب میں ہے اس کی وجہ سے اسے بکھر کھا گیا ہے اور بکھرار راج پوت بھی ہے بعض کا خیال ہے کہ بکھرار راج پوتوں نے شہابات کیا اس لیے یہ وجہ ہے اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ بکھر خان بلوچ تھا اس نے اس کو آباد کیا اور آج بھی کچھ عرصہ پہلے خان سر پر بکھر نامی ایک شخص موجود تھا انہیں بکھر کے لفظ سے اور انصیت تھی یا محبت تھی تو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بکھر بلوچوں نے آباد کیا ہے کوئی یعنی ہمیں مستند وجہ آج تک مجھے نہیں مر سکی جبکہ کچھ لوگوں نے اس کو بکھرا سے لیا ہے کچھ نے بکھر قوم سے لیا ہے مختلف میں نے تاریخ کی جو بکھر پر لکھی گئی ہیں چار کتابوں کو کنسلٹ کیا ہے پہلی جو ہے وہ ایک بکھر تاریخ منکیرہ ہے جو دوست محمد نے لکھی تھی دوسری جو ہے بکھر ہے بکھر زلہ بکھر وہ حیدرباد تھل کے ایک خاندان نے لکھی سید لال شاہ ویلفیر سٹس انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی کوئی خاص وجہ لکھی ہوئی نہیں ہے اس میں بھی کنفیوزن ہے وجہ تصمیہ کی اسی طرح پھر تاریخ بکھر لکھی گئی نور ممنتند نے لکھی جو لیا کے تھے اس میں میرا حصہ بھی ہے اور میرے حوالے سے اس نے لکھا ہے لیکن وہ حوالہ بھی درست نہیں ہے اور پھر میں نے ڈی سی سید بلال حیدر جو آئے تھے ان کے ساتھ مل کر ہم نے دا بیسٹ آب بکھر میکزین با تصویر انگریری میں شائع کیا تھا تو اس میں بھی بکھر کی وجہ تصمیہ کوئی مستند نہیں لکھی گئی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بکھر ایندہ آنے والی کو نسل اس کے وجہ تصمیہ صحیح تلاش کرے گی ہمیں نہیں مل سکی اور سر آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو آن قریب شائع ہونے والی ہے سرزمین بکھر کے نام سے بلکل وہ تقریباً لکھی جا چکی ہے مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اشاعت کے مرحلے میں وہ جلد ہی انشاءاللہ اشاعت پذیر ہو جائے گی صحیح اچھا سر جو بکھر ہے اس کی جو مشہور شخصیات سیاسی یا سماجی کون سی ہیں اس کتاب کے اندر میں نے اس کو تین حصوں میں باتا ہے اچھا جو آپ نے سرزمین بکھر لکھی ہے بکھر ایک کچھے کا علاقہ ہے پھر ہمارا ڈگر جس کو کہتے ہیں پٹی ہے تیسری جو تھل ہے علوم تھل ان تینوں کی شخصیات کو میں نے اس میں بیان کیا سر ایک اور سوال ہے جو بکھر ہے اس کی جو کوئی مشہور جگہ کون کون سی ہیں اس میں ہمارا دل کو شاہ باغ ہے اچھا سہر و تفریق کے لیے قدیم ہے یہ اس کی بھی ابھی تک رشار چور رہی ہے کہ کس نے بنوایا تھا سیئے زیادہ ترجہ ہے کہ مغل دور میں سے بنایا گیا اس کے علاوہ ہمارا معنی پر ہمارا فارم ہے کیمل فارم وہ بڑی اہم جگہ ہے وہاں جانا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے ہمارا یہ لائف سٹاک فارم غلامہ ہے رہ غلامہ میں یہ ایک باغ ہے ہمارا فریدہ گارڈن کے نام سے کلور کوٹ کے ساتھ وہ بڑا معروف باغ ہے اور ایک اور باغ ہے وہ ہمارے بکھر میں ہے ایک تو یہاں گارڈن یہاں بھی ہے باغ ایک ہمارے ٹی ڈی اے اٹھارہ ٹی ڈی اے مالٹا نایاب قسم کا مالٹا ہے جیسے ہمارے منکیرہ کے خربوزیں مشہور ہیں یہ منکیرہ کے خاص صغات ہے کرنا تی البکر کا مشہور ہے اسی طرح اس کا مالٹا بہت مشہور ہے ریڈ بلیڈ مالٹا اٹھارہ ٹی ڈی اے اور جو اس کے علاوہ کوئی منکیرہ کے وجہ سر فورٹ وغیرہ کلے ہیں کلہ کے بارے میں تفصیل ہی آج بھی میں لکھا ہوا ہے کب بنایا گیا کیسا کلہ ہے لیکن آپ کے پاس وقت کام ہے تو تفصیل سے تو آج بھی نہیں بیان کر سکتا سیئے تھوڑی بارے میں دچ کر رہے ہیں لیکن یہ صد و ضعی خاندان تھا جنہوں نے منکیرہ میں حکومت کی ریاست تھی ان کی ریاست بہت وسیع تھی اٹک سے لے کر ملطان تک جاتی تھی اس طرف جھنگ اس کی زیل میں آتا تھا اس طرف ڈی اے خانہ آتا تھا انہوں نے یہ کلہ جو ہے نا وہ تعمیر کرایا تھا بہت خوبصورت کلہ تھا اس کے چار حصے بنے ہوئے تھے ان پر نام صحابہ کرام کے لکھے ہوئے تھے افسوس ہے کہ اب ایک تو ایک جگہ شیر اب بھی فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو گرنے دیا گیا اس کے حفاظت نہیں کی گی جیسے ہونی چاہیے جیسے ہونی چاہیے اثار قدیمہ اثار قدیمہ کی تو اس کے حفاظت نہیں کی گی تو دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر میں خود گیا ہوں اس کو دیکھا ہے تاریخی کلہ ہے اس کے علاوہ بکھر شہر کے اندر جیسے ان میں خلال کوئی چارچ بغیرہ بھی ہیں چارچ ہیں میں نے تفصیل کتاب کے اندر موجود ہے وہ دو چارچ ہیں ایک پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں ایک کتھولک دو ان کے فرقے ہیں لیکن ان کی تعلیمی حوالے سے صرف انتظامی حوالے سے ان کا الگ سلسلہ ہے تعلیمی حوالے سے ان کا ایک ہی منشور ہے اور اکٹھے رہتے ہیں کوئی ان میں جھگڑ البتہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے اس کی طرح توجہ نہیں دی اسی طرح ہمارا شیرہ والا ایک ہے مندر وہ بڑا مشہور ہے اس میں شیر اوپر ہوتے تھے ان کی آنکھوں میں لال تھے یا موٹی جو چمکتے تھے وہاں میں گیا ہوں اور اس کو میں نے ساری نوٹ کیا اب بھی وہاں ہندووں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں نیچے اندر اگر وہاں ایک مسلمان قرائدار رہتا ہے اگر وہ حفاظت نہ کرے تو یہ مندر بھی ختم ہو جائے اسی طرح دریہ خان میں ایک مندر ہے لا ارام لیلہ مندر اس کی بھی حفاظ نہیں کی جا رہی وہ وہاں مسجد بنا دی گئے نیچے مسلمانوں نے بنا دی ہے لیکن اس کو رہنے دینا چاہیے تھا ایک ہندو یہاں آیا وہ انام جافتہ تھا انڈیا کا وہ پہلے لیا رہتا تھا کسی زمانے میں اسے بڑا انام بھی کوئی انڈیا کا ملہ ہوئے وہ یہاں دیکھنے کے لیے آیا کہ میں یہاں پڑھتا رہا ہوں دریہ خان کے مندروں میں تعلیم حاصل کی ہے یہاں دیکھ کر اسے دکھ اور ایک خاص بات کی تھی جو بڑی دلچسپ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت وہ ہندوستان ہے لیکن بطن ہمارا پاکستان ہے کیا بات اگر میں مر جاؤں تو میں نے وسیعت کی ہے کہ میری لاش کو جلا کر اس کی خاک کو تریسین میں بہا دیا جائے کیا بات یہ محبت پاکستان کے اور ہم ہے کہ ناشکری بنتے جائے سر ایک تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں ٹائم دینے کا سر ہمارا آخری سوال ہے بکھر کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے چاہے وہ اس میں سیاسی لوگوں جو بھی کسی بھی فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ شعبہ سے تعلق رکھتا ہے میرا تو بکھر کے لوگوں کو سیاسیوں کے لیے بکھر کی ترقی کے لیے اہم ترین جو بات ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے ممکن ہے وہ ٹھیک نہ ہو کہ ایک تو یہاں کارخانہ کوئی نہیں ہے بکھر میں غریب ہماری اچھا تعلیمی ہمارے سے شکر ہے کہ آپ تعلیم یونیورسٹی بنا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے ہسپیٹل ہمیں چاہیے میڈیکل ٹیچنگ ہسپیٹل یہ بکھر کے لوگ اس کے لیے آواز بلند کریں اور ایک اور اہم بات ہے کہ بکھر کو ڈیویزن بنانا چاہیے جو بھی اس میں جلے شامل بن جائیں یہ بن رہا تھا پتہ نہیں معلوم وجہ کی بجوات کی بنا پر یہ ختم کر دیا گیا تو کوشش کریں ہمارے سیاسی یا عام لوگ بھی اگر بکھر ڈیسٹل جو بن ہے یہ بھی تو ہم نے آواز اٹھائی تو بن ہے ٹیویزن کے لیے بھی آواز اٹھائے تاکہ ہمارے مسائل مقامی طور پر حل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکر ادھا رہے ہیں آپ کے ٹائم دینے کے لیے جی ناظرین یہ تھی آج کی ہماری آپ کو انفارمیشن نالج کے لحاظ ہے کہ بکھر کی تاریخ کے بارے میں تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی جہاں بھی رہیں اپنا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات اللہ لے کے بعد